جی اسلام علیکم دوستو اکمل آپ کے ساتھ پھر موجود روز مرہ انگریزی بولچال اور انگریزی لکھنے کے لیے آپ کو جو میکسیمم ورڈز آئیں وہ ڈائی سو سے تینز ہیں تین سو ڈائی سو سے تین سو ورڈز ہیں اور اس کی پوری پلی لسٹ میں یہاں پر دے رہا ہوں اگر بائی چانس آپ کے پاس یہ ویڈیو آئی ہے تو اس کی پوری پلی لسٹ یہاں موجود ہے اس کو وہاں سے کلک کر کے ترتیب سے دیکھتے آئیے تاکہ آپ سارے ورڈز سیکھ سکیں اور اگر آپ پہلے سے دیکھتے آ رہے تو ویری گوڈ اور اگر آپ چینل پر بھی پہلی مرد بھائیں تو آپ نیچے سورہ رنگ کا بٹن ہے اسے دبا لیجئے ساتھ ایک گھنٹی آئے گی اسے بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو ویڈیو آتی رہے آپ سیکھتے رہے اور آپ آگے بڑھتے رہے آج کا جو ورڈ ہے وہ ہے کک پکانا کسی چیز کو پکانے کو ہم کک کہتے ہیں انگریزی میں لیکن یہ درست پرننسیشن نہیں ہے یہ اس کا درست ایکسنٹ اور سٹائل نہیں ہے اس کا درست سٹائل بتانے کے لیے میں آج اس ویڈیو کا ٹارگٹ بڑھا رکھ رہا ہوں کیونکہ یہ موسٹ استعمال ہونے والے ورڈز میں سے ہے اس ویڈیو کا ٹارگٹ میں آپ کو آٹھ ہزار لائک کا دے رہا ہوں آپ پہلی مرد بھائی دیکھ رہے تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کا لیجئے تاکہ یہ ٹارگٹ پورا ہو سکے اور ہم آپ کو مزید بینفٹس دے سکیں تو کک کو جو پرپر پرننسیشن ہے نام پتہ چل گیا اس کا مطلب کیا ہے پکانا اس کا سٹائل کیا ہے سی کی آواز بلاسٹ کر لیں گے باقی سب ٹھیک ہے سی کی آواز کو کاف کی بجائے کھے کر لیں باقی ٹھیک ہے تو کک کی بجائے آپ کیا کریں کھک 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 نہیں کھک سی یاد رکھیں کہ سی کے پی کیو ٹی جب لفظ کے شروع میں آتے ہیں تو ان کی آواز پھٹ جاتی ہے جیسے ٹے اور ہے مل کے ٹھے بن جاتی ہے کاف اور ہے مل کے کھے بن جاتی ہے چے اور ہے مل کے چھے بن جاتی ہے تو ان کی آواز پھٹ جاتی ہے تو سی یہاں پر کک کی بجائے میں بھی سی شروع میں آ رہا ہے تو اس کی آواز پھٹ جائے گیا I believe کہ آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہے اور by the way صرف vocabulary problem نہیں ہے آپ کو rules ہیں بولنے کے اپنے rules ہیں لکھنے کے اپنے rules ہیں اور آج تک آپ کو ان میں problem آیا ہے بہت زیادہ تعلیم کرنے باوجود بھی انگریزی لکھنے اور بولنے میں مشکلات ہیں خاص طور پر بولنے میں تو don't worry ہمارے پاس آپ کے لیے بہت ہی lightweight بہت ہی easy to understand بڑی کہہ رائی سے ایک ایک چیز کو واضح explain اور elaborate کر کے ہم نے پورا course تیار کر دیئے آپ یہ پورا course دیکھئے انشاءاللہ انگریزی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی اس کا link یہاں پر موجود ہے link سے بھی دیکھئے یا میرے number پر اپنا نام اور address message کیجئے ہم مزید آپ کو guide کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ انگریزی سکھاتے رہیں گے آپ آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ excellent انگریزی ہو جائے گی آپ کی تو آپ سیکھتے رہی آگے بڑھتے رہی 8000 likes پورے کرنے be the first one to like تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں گے bye bye اللہ حافظ ڈاٹھ